مکم اور پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ چھڑ گئی راہنما انکیم مصطفیٰ کمال نے وزیر اعلیٰ سندھ کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا کہا کراچی سے کشمور تک ہر طرف تباہی ہے وزیر اعلیٰ نے سندھ کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جہاں کام ہوتا ہے وہاں اشتہار لگا کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خوشیدی کے بھی تاک تاک کروار کہا سولہ سال سے سندھ میں پی پی حکومت کر رہی ہے جب ان کی گورنس کو ٹارگٹ کرو تو انہیں مسئلہ ہوتا ہے تم مانگے تانگے کے میئر ہی صحیح بارش پر بات کرو سب کو پتا ہے ان کو کراچی کیسے لائے گیا جو شہر کا میئر ہے مرتضا وہاں بھائی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم میری لیڈرشپ کو جو ہے وہ اس طرح لانتان کی باتیں کر رہے ہو پیئر ہو بھائی جیسے تیسے صحیح مانگے تانگے کے ووٹ سے صحیح تمہیں اس شہر والوں کو بتانا چاہیے تھا ان لوگوں کو کراچی شہر میں تاثب کی سیاست کرنی ہے تفریق کی سیاست کرنی ہے بٹواری کی سیاست کرنی ہے تمہارے دور میں بھتے کی پرچیاں آتی تھی بوری بند لاشیں ملتی تھی شہر کے اندر تم لوگ کی تاثب کی سیاست کی وجہ سے سنتی شہر کی بند نہیں ہوئی ماضی میں کراچی سے بوری بند لاشیں ملتی تھی ایک اشارے پر شہر بند کر دیا جاتا تھا آج کوئی شہر بند نہیں کرا سکتا یہی بات ایمکی ایم کو کھٹکتی ہے میئر کراچی مرتضی وحاب کا جوابی بار مصطفیٰ کمال پر چائنہ کٹی کا الزام بھی لگا دیا ترجمان سندھ حکومت سادیا جاوید نے کہا مصطفیٰ کمال صاحب الزامات لگانے سے قد بڑا نہیں ہوتا نفرت کی سیاست نہ پھیلائیں مصطفیٰ کمال صاحب قابل احترام ہے وہ پاپولر لیڈرز کے نام لے کے اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں نفرت کی سیاست کو نہ پھیلائیں کراچی میں بڑی مشکل سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے امن بہال کیا ہے بہران در بہران عوام حلکان پیٹرل پمپ مالکان کے بعد فلاور ملز اسوسییشن کا ملکھر میں ہرٹال کا اعلان شیئرمن فلاور ملز اسوسییشن آزم رضا کہتے ہیں گیارہ جولائی سے آٹے کی سپلائی بند کر دیں گے ٹیکس کا نفاظ رہا تو ملے نہیں چلا سکیں گے حکومت سے ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ فضائی ٹیکٹس میں آئید نئے ٹیکس پر ٹریول ایجنس اسوسییشن کی ہرٹال کی دھمکی سستے آٹے کی فراہمی کے لیے مہکمہ خوراک پنجاب کا ایکشن مہنگا آٹا فروف کرنے پر ٹین فلاور ملز کے لائسنس موتل کر دیئے ناقص انتظامات پر باون پوائنٹس کو شوک آز نوٹسز جاری بجلی کے بلوں میں مصنوعی اضافہ یونٹ ڈالنے پر حکومت کا نوٹس وزیر آزم شہواز شریف کا مطالق افسران اور عملے کے خلاف کارروائی کا فیصلہ نشاندہی کے لیے ایف آئی اے کو تحقیقات کی ہدایت وزیر آزم کا دورہ چین پر اہم افلاس چین سے معاہدوں اور مفاہمتی یاد داشتوں پر عمل درامت کی خود نگرانی کا اعلان کہا تیہ شدہ معاہدوں اور مفاہمتی یاد داشتوں پر عمل درامت میں کسی بھی قسم کا تاتل برداشت نہیں کیا جائے گا کراچی کے تاجروں نے آٹیو ون میں ایف بی آر کے ازلاس کا بوائی کارٹ کر دیا شیئر بن آل سٹی تاجر اتحاد شہجیل کو پلانی کہتے ہیں ملک میں سب سے زیادہ کراچی کے تاجر ٹیکس دیتے ہیں مگر یہاں کے تاجروں کو سنا نہیں گیا آج پاکستان کی قومی اسمیلیو سوائی اسمیلیو کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن پھارے ہوئے ہیں کس اخلاقی جررت کے ساتھ وہ بات کریں گے کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے فارم فورٹی سیون والے ملک نہیں بناتے تینوں بڑی جماعتوں کو عوام نے آزما لیا حکمرانوں کو ملک کی نہیں اپنی کرسی کی فکر ہے قوام سنتالیس والے ملک نہیں بنا سکتے شاہد صغان عباسی کا عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ سے خطاب مفتہ اسمائل بولے موجودہ نظام کے تحت ملک نہیں چل سکتا بجٹ نے حکمرانوں کی ترجیحات واضح کر دی پیڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا رہا ہے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے اور باہر پاکستان کو بدنام کرنے والے اناثر کو نہ جمہوریت سے کوئی دلچسپی ہے نہ عوامی مسائل سے یہ لوگ پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی خیال کرتے ہیں نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو کہا آل پارٹیز کانفرنس میں تحریک انصاف بھی شریک ہوگی خافلی کے صدر چودری شجاعت حسین کا حکومت کی اے پی سی میں شرکت کا اعلان کہا ملک و دہشتگردی کی لانت سے مکمل پاک کرنے کے لیے استحکام پاکستان آپریشن نا گزیر ہے وزیرعالہ خیبہ پختون خالی امین گنڈاپور کا ایک بار پھر سائفر کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ نیو یارک سٹیٹ اسمبلی کے ڈپیٹی سپیکر اور ممبران سے ملاقات میں کہا سائفر سے پاکستان کے سیاسی منظرنامی میں کنفیوجن پیدا ہوئی نیو یارک سٹیٹ اسمبلی کانگرس کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کروانے میں کردار دا کرے بانی چیوین کی ہدایت پر عمر ایوب کا استیفہ منظور نہ کرنے کا اعلان چیوین تحریک انصاف ویرسٹر گوھر کی عمر ایوب کو بطور مرکزی سیکیٹری جنرل کام جاری رکھنے کی ہدایت پالیوانی پارٹی اور کور کمیٹی نے عمر ایوب پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا کئی ہفتوں کے اعلان کے بعد تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی اسلام آباد کا جلسہ ملتوی اینو سی موطلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر چیوین پی ٹی آئی برسٹر گوھر کہتے ہیں جلسہ اب یوم آشور کے بعد ہوگا عمر ایوب بولے عدالتی حکم کے باوجود اینو سی موطلی توہین عدالت ہے مری میں صوبائی وزیر اطلاعات آزمہ بخاری کے نجی دورے کے دوران پی ٹی آئی کارکن کی نارے بازی شور و غل پر لیگی کارکنان کے گھڑی چور کے جوابی نارے دھمکیاں اور اس قسم کی گفتوں کو میرے خیال ہے مناسب نہیں ہے لیکن ان کی اپنی طریقہ کار ہے اور پی ٹی آئی کا ماضی میں بھی ایسا طریقہ کار رہا ہے اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے نقصان ہی ہوا ہے تیریک انصاف نے ماضی میں دھمکیاں دیں دھمکیوں زپارڈی کو نقصان ہوا وزیر اعلی حسن مراد علی شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ مسوط سوچ ہے سب کو دہشتگردی کا مل کر خاتمہ کرنا ہے مریم نواز نے پنجاب ہونہار میرٹ سکولرشپ پروگرام کی منظوری دے دی سکولرشپ کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کرنے کی ہدایت جہلم وحاڑی اور بہاول نگر میں نئی یونیورسٹیز کے فوری قیام کی منظوری لیپ ٹاپ سکیم کے فوری اجرہ کی ہدایت کہیں سے چاند کی کوئی شہادت نہیں ملی ملک میں یکم محرم الحرام پیر کو ہوگی یوم آشور سترہ جولائی بروز بدھ ہوگا شیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان مونزون کا دھوان دھارہ غاز مہور سمیت پنجاب بھر میں جلتھل پاک پتن بورے والا میں موسلہ دھار بارش ندینالوں میں تخیانی، سڑکیں زیرے آب پسور میں چھت گرنے سے دس سالہ بچی جانوہا تین افراد زخمی شاہ کوٹ میں مکان کی چھت گر گئی بچہ جان سے گیا چار افراد زخمی سواد کے علاقوں میں گورا، مالم جبا اور کالام نے بھی برسات